اگر آپ نے اپنے پہاڑے یا ملٹیپلیکیشن ٹیبل یاد کر لیے ہیں تو وہ آپ بالکل تیار ہیں کسی بھی قسم کی ملٹیپلیکیشن کی پرابلم حل کرنے کے لیے تو یہاں پر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کا زرب کا سسٹم کس طرح کام کرتا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں کام کرتا ہے تو آئیے ایک پرابلم حل کرتے ہیں سولہ زرب نو تو یہاں پر آپ کہیں گے کہ سولہ کا پہاڑا تو مجھے آتا ہی نہیں تو میں ایسے کس طرح حل کروں گا تو آپ یقیناً اسے حل کر سکتے ہیں ہم اسے دو حصوں میں توڑ دیں گے دو حصوں میں توڑ کر اسے حل کر سکتے ہیں ہم پہلے نو کو چھے کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے چھے کو نو کے ساتھ ضرب کریں گے کیونکہ آپ کو چھے کا پہاڑ آتا ہوگا یقیناً تو ہم نو ضرب چھے نو چھے کے چوون ہوتا ہے یہ آپ کو یاد ہوگا تو ہم چار جو ہے وہ نیچے لکھیں گے اکائی کی جگہ پر اور پانچ ہم اوپر دہائی کی جگہ پر لے جائیں گے جیسا کہ ہم جمع کی مشکوں میں پانچ اوپر لے جاتے تھے جو بچتا تھا تو اسی طرح یہاں پر بھی ہم اسے اوپر لے جائیں گے یہ اوپر لے جانے کا عمل یہاں پر بھی بلکل اسی طرح ہوگا جس طرح ہم جمع کی مشکوں میں کیا کرتے تھے تو اب ہم اگلا سٹپ کرنے کے لئے تیار ہیں اب ایک کو ہم نو کے ساتھ ضرب دیں گے نو ایک کے نو ہوتا ہے تو نو میں اب یہ اوپر جو پانچ ہے وہ ہم اس میں اب جمع کر دیں گے تو جمع اس میں ہم نو جمع کریں گے تو جب نو میں پانچ جمع کریں گے تو یہ چودہ کے برابر ہو جائے گا پانچ جمع نو تو یہ جو ہم نے نو کو ایک سے ضرب کیا ہے اس میں ہم پانچ جمع کریں گے تو یہ چودہ ہو گئے تو ہمارے پاس کل ایک سو چوالیس جواب آ گیا تو اس طرح سے آپ اسے آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ اسے اس طرح حل کریں ہم اسے ایک اور طریقے سے میں آپ کو اسے سمجھاتا ہوں کہ ہم نے یہ کس طرح کیا اگر ہم اسے دو حصے میں توڑنے سولہ کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سولہ میں دس اور چھے ہم الگ الگ کر دیں دس جمع چھے اگر سولہ دس جمع چھے کے برابر ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں تو اب اگر ہم انہیں ضرب دیں آپس میں تو چھے نایاں چوون ہوتا ہے تو ہم اسے ضرب دیں گے تو چھے ایک آئی پر ہے اور ایک جو دہائی پر ہے وہ دس کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ چیز ذہن میں رکھیے گا اب ہم نو کو چھے کے ساتھ ضرب دیں گے پہلے یہاں پر میں اسے لکھتا ہوں نو ضرب چھے نو چھے کے چوون یہ آپ کو یقین پہلہ یاد ہوگا تو اس کو ہم توڑ دیں تو پچاس جمع چار ہوتا ہے ٹھیک ہے پچاس جو ہے وہ دہائی ہے اور چار جو ہے وہ ایک آئی کی تو میں یہاں پر اسے تقسیم کر دیتا ہوں دو کالم بناتا ہوں چار میں نے ایک آئی کی جگہ پر لکھ دیا جو پچاس ہے اسے ہم اوپر لے جائیں گے کیونکہ یہ جمع کے یہ دہائی کے کالم میں آئے گا دس جو ہے وہ بھی دہائی کے کالم میں ہے تو پچاس بھی دہائی کے کالم میں ہوگا تو ہم اسے اوپر لکھ دیں گے اب ہم اسے ضرب دیں گے یہاں پر آپ دیکھیں پانچ میں اوپر لے گیا تھا یہ دہائی کا کالم ہے یہاں پر پانچ جو ہے پچاس کے برابر اور ایک دس کے برابر ہے تو اسی طرح ہم یہاں پر کریں گے بلکل تو دس کو نو کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ نوے کے برابر ہوتا ہے یہ اب یقیناً آپ کو دس کا پہاڑا بھی آتا یاد ہوگا اور یہ نوے کے برابر ہے اس میں ہم اب پچاس جمع کریں گے جی ہاں پچاس اب ہم اس میں جمع کر دیں گے تو یہ ہو جائیں گے ایک سو چالیس صحیح اب چالیس ہم یہاں پر لکھ دیں گے کیونکہ یہ ایک سو چالیس اس میں سو الگ ہے اور چالیس الگ ہے میں اسے اس طرح لکھوں سو جمع چالیس تو یہ ایک سو چالیس کے برابر ہوتا ہے تو چالیس اس کولم میں آ جائے گا اور جو سو ہمارے پاس بچا ہے چالیس لکھنے کے بعد سو ہمارے پاس جو بچ گیا ہے ہم اسے اوپر لے جائیں گے یا اسے یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں اوپر بھی لکھ سکتے ہیں میں اسے لکھ دیتا ہوں اوپر لکھ دیں یا یہاں لکھ دیں تو کیونکہ میں نے ابھی تک سو کا کالم جو ہے وہ بنایا نہیں ہے یوں سمجھیں کہ میں ایک کالم اور بنا دیتا ہوں یہ سو کا کالم ہے تو سو ہم یہاں لکھ دیں گے تو سو جمع چالیس جمع چار تو یہ برابر ہو جاتا ہے ایک سو چوالیس کے تو یہ اس طرح ہم نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے حل کیا تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آسکے تو اب ایک اور سوال حل کرتے ہیں یوں کہیں پچپن کو ضرب دیتے ہیں ہم آٹھ سے ٹھیک ہے یہ بھی یقیناً اسی طریقے سے ہم کریں گے تو یہاں پر آٹھ کو ہم پانچ سے ضرب دیں گے چالیس کے برابر ہوتا ہے تو صفر ہم نیچے لکھیں گے اور چار اوپر لے جائیں گے صحیح تو اب دوبارہ ہم پانچ کو آٹھ کو پانچ سے ضرب دیں گے تو اس میں چار جمع کریں گے چالیس میں تو چوالیس ہو گیا تو چار سو چالیس ہمارے پاس جواب آ گیا ہم نے اسے بہت آسانی کے ساتھ کر لیا یہ یقیناً اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں تو آپ یقیناً اسے آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اس طرح دو حصوں میں توڑ کر بھی اسے کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو جو آپ مشکل کریں گے آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا تو ایک اور مشکل کرتے ہیں 78 کو ضرب دیتے ہیں ہم سات سے ٹھیک تو آٹھ ستے چھپن کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پر میں لکھتا ہوں آٹھ ضرب سات چھپن کے برابر ہے تو چھے ہم نیچے لکھ دیں گے اور پانچ اوپر لے جائیں گے ٹھیک تو سات کو سات سے ضرب دیں گے سات ستے انانچاس اور اس میں ہم جمع کریں گے اب پانچ پانچ اب ہم اس میں جمع کر دیں گے تو یہ جواب برابر ہوگا چوون کے صحیح تو چوون ہم نیچے لکھ دیں گے پانچ سو چھالیس بڑی آسانی سے آپ نے حل کر لیا آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹھتر کا ٹیبل آپ کبھی بھی یاد نہیں کر سکتے لیکن اس طریقے سے آپ اٹھتر کے ٹیبل کو آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں تو ایک اور مش کرتے ہیں ہم اتنی مش کریں گے کہ ہم اسے بالکل اچھی طرح سمجھ لیں نواسی کو تین سے ضرب دیتے ہیں تو تین نایا ستہائیس صحیح ساتھ نیچے لکھیں گے دو اوپر لے جائیں گے اب آٹھ کو تین سے ضرب دیں گے آٹھ ہم نے جو ہے اس کو ہم تین سے ضرب دیں گے تین اٹھے چوبیس صحیح دو ہم جمع کر دیں گے چھبیس ہو گئے تو اور ہم پھر چھبیس نیچے لکھ دیں گے تو دو سو ستہ سٹھ یہ جواب آ گیا یقینا یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اور ہم ایک اور سوال حل کرتے ہیں یوں کہیں دو سو انتالیس بہرحال یہ تین ڈیجٹ کی فگر ہے پہلا ہم اسے حل کرتے ہیں چھے سے ضرب دیتے ہیں اور ویسے تو یہ دو ڈیجٹ کی ضرب کی ویڈیو تھی لیکن میں نے تین ڈیجٹ اس میں کر دی ہیں یہاں پر آپ کو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی بھی بڑی رقم ہو آپ اسے اسی طریقے سے ضرب کر سکتے ہیں تو چھے ضرب نو چوون کے برابر ہوتا ہے تو چار ہم نیچے لکھ دیں گے اور پانچ اوپر لے جائیں گے ٹھیک اور پھر ہم چھے کو تین سے ضرب دیں گے چھے تھی ہے اٹھارہ اٹھارہ میں ہم پانچ جمع کر دیں گے جب اٹھارہ میں پانچ جمع کریں گے تو یہ کتنے کے برابر ہوگا تیس کے صحیح تو تین ہم نیچے لکھیں گے ٹھیک ہے ہم نے چھے کو تین سے ضرب دیا اور پانچ جس میں جمع کر دیا تو جو تین ہے وہ دہائی کی رقم ہے اور دو جو ہے وہ سینکڑے کی تو وہ سو کی جگہ پر آئے گی اور یہ دہائی کی جگہ پر صرف تین آ جائے گا ہمارے پاس جو تین ہے یہ دہائی کی جگہ پر آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم تین نیچے لکھیں گے اور دو اوپر لے جائیں گے یہ تیس جو ہے اس میں سے تین نیچے آئے گا اور دو اوپر چلا جائے گا اب ہم اس چھے کو دو کے ساتھ ضرب دیں گے تو چھے دنی بارہ ہوتا ہے اور اس میں ہم اب اوپر جو ہم نے دو لے گئے تھے اس کو ہم جمع کر دیں گے اس میں تو یہ چودہ ہو جائے گا صحیح تو چھے دنی بارہ جمع دو چودہ اور چودہ ہم نیچے لکھ دیں گے تو چار یہ ہنڈر پلیس پہ چار آئے گا سیکڑے کی جگہ پر ہزار ایک آئے گا ٹھیک ہے یہ ایک ہزار چار سو چونتیس ہے اگر آپ اس کی جگہ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ اس طرح لکھا جائے گا تو آئیے ایک اور پرابلم حل کرتے ہیں سات ہزار تین سو باسٹھ میں نے ایک نمبر اور جیجٹ بڑھا دیا ہے تو اسے نو سے ضرب دیتے ہیں نو دونی اٹھارہ ٹھیک ہے نو دونی اٹھارہ ہوتا ہے ایک اوپر لے جائیں گے آٹھ نیچے لگ دیں گے صحیح نو چکے چوبون ہوتا ہے چوبون میں ایک جمع کریں گے جو اوپر ہے تو پچپن ہو جائے گا صحیح پانچ نیچے پانچ اوپر صحیح تین ستائیس نو تیہ ستائیس ستائیس میں پانچ جمع کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے بتیس ٹھیک ہے بتیس میں اب دو نیچے لکھیں گے تین اوپر لے جائیں گے نو ستے ترے سٹھ ترے سٹھ میں تین جمع کر دیں گے تو چھہ سٹھ ہو جائے گا صحیح بہت آسان ہے چھے ہم نے یہاں پہ لکھا چھے اوپر لے جائیں گے لیکن اوپر کوئی جگہ نہیں ہے تو ہم اسے نیچے جنکتوں لے آئیں گے تو چھہ سٹھ ہزار دو سو اٹھاون امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا